اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تو بچوں آج کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈیر کیمیسٹری کی کیمیکل ایکویشنز اور اس میں سے آنے والے ایکزیم کے کوشنز سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ویٹ میتھین اور میتھین سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے لکھوں کہ میتھین is a hydrocarbon تو hydrocarbon کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا hydrocarbon کا مطلب ہوتا ہے compounds of carbon and hydrogen carbon کی maximum valency اگر hydrogen سے occupy ہوتی ہے تو اسے ہم نام دیتے ہیں hydrocarbon carbon کی کتنی valency ہوتی ہے اسے carbon کی چار valency ہوتی ہے جس میں چار اگر hydrogen موجود ہوں یا تین hydrogen یا maximum valencies پر hydrogen ہوں گے تو آپ انہیں نام دیتے ہیں hydrocarbon کا پھر نہ صرف hydrocarbon بلکہ word استعمال کیا جاتا ہے derivative derivative کا مطلب کیا ہوتا ہے derivative کا مطلب ہوتا ہے ان سے مل کر بننے والے یعنی methyl chloride ethyl chloride propyl chloride اس کو ہم نام دیتے ہیں derivative کا اب اس میتھین سے پیپر میں کیا کیا سوال پوچھے جاتے ہیں سر میتھین کے کچھ common name ہے اس وقت آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں میتھین کا نام ہے natural gas میتھین کا نام ہے marsh gas میتھین کا نام ہے سوئی gas اب سوال آ جاتا ہے پیپر میں کہ سر وائی میتھین is called as natural gas تو سر تقریباً 95% جو ہمارے پاس chemical constituent ہے natural gas کا وہ میتھین ہے تو جواب کیا بن جائے گا as natural gas contain 95% of میتھین so میتھین is also called as natural gas پھر سوال آ جاتا ہے سر اس کو مارچ گیس بھی کہتے ہیں یہ MCQ میں بھی آتا ہے تو ہم جواب دیں گے سر میتھین is called as marsh gas because it contains the area جہاں پر salt اور جیسے کیچڑ والا علاقہ ہوتا ہے اور نمکین علاقہ ہوتا ہے تو یہ جس زمین سے ہمیں میتھین ملتی ہے وہ ایسا علاقہ ہے پھر کہا جاتا ہے سر it is called as sui gas sui gas کیوں کہتے ہیں چونکہ جو sui کے مقام پر بلوچستان میں gas نکل رہی ہے اس میں میتھین موجود ہے تو میتھین کے تین نام ہو گئے اور اس کی وجہ ہو گئی اب میتھین کا نام میتھین ہی کیوں ہے تو سر میتھ مطلب ہوتا ہے one carbon اور ان کا مطلب ہوتا ہے single bond تو میتھین کا مطلب کیا ہو جائے گا ایک carbon اور سارے سارے کون سے bond ہوں گے single bond ہوں گے تو ہم کہتے ہیں سر اس کا فارملہ بن جاتا ہے CH4 اب آتے ہیں preparation پر دیکھو preparation سے مراد یہ ہے کہ یہ بنے گا کیسے اب paper میں ہمیں کہتے ہیں سر chemical equations یاد کرنی ہوتی ہیں سر catalyst یاد کرنی ہوتے ہیں کچھ تین چار سو equations ہیں ایسا بول کر ہمیں organic chemistry سے ڈرائیا جاتا ہے بچوں organic chemistry بہت پیاری ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے organic chemistry کو ایسا پڑھنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ خود بخود یاد ہونے لگے کہ اچھا chemistry ہمارے پاس ایسے آ رہی ہے نام بیٹا نمرا ایک carbon کی وجہ سے دیا one carbon سو اس کو میتھین کا کچھ لوگ اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ یہ جو MDCAT ECAT batch 1 کے سٹورنس ہیں ان کے لئے free classes ہیں second day کہ آپ بھی join کرنا چاہتے ہیں تو آپ whatsapp 0309 677 6771 پر message کر کر join کر سکتے ہیں جی بیٹا این سنگل bond کی وجہ سے اب heading کیا لگائی ہے by reduction of alkyl جی بیٹا reduction کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ سر reduction کا مطلب ہوتا ہے اب reduction کی بہت ساری definition ہے سر addition of hydrogen بھی ہے gain of electron بھی ہے removal of oxygen بھی ہے ہمیں کونسی استعمال کرنی ہوگی addition of hydrogen اب اگر chapter number 2 یاد ہے آپ کو تو اس میں hydrogen دو ہوتا ہے نا ایک molecular اور ایک atomic تو اس heading کے بھی کتنے پارٹ بن گئے دو پارٹ بن گئے ایک پارٹ کا نام ہو گیا molecular اور ایک پارٹ کا نام ہو گیا atomic نیسنٹ نیسنٹ کسی کہتے ہیں اسے نیسنٹ کا مطلب تو نیولی بورن نیولی بورن کا مطلب ابھی پیدا ہوئی بھی تو reaction بھی دو ہو گئے اب آپ نے یہاں پر لکھا by reduction of what reduction of alkyl halide alkyl halide کیا اوپر میں دیکھو کیا لکھا ر x alkyl halide x ہے اب r کیا ہوتا ہے میں اس کو بھی define کیا r ہے اصل میں alkyne minus h r کیا ہے alkyne minus h alkyne کیا ہوتا ch4 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 ch3 بچے گا تو methane بول رہے تھے نا اب methyl بولو چونکہ r کو آپ alkyl بولتے ہو رہیں گے تو catalyst ہمیشہ nickel plaudinum اور 150 degree centigrade جب کبھی بھی h2 استعمال کریں گے تو catalyst nickel plaudinum اور 150 آئے گا ہمیشہ کے لئے یاد کر لو ڈو hydrogen ہے ایک ch3 کے پاس ch3 کو بولا مجھے آپ کے ساتھ bond بنانا ہے ch3 ch4 بن گیا اور اس ch4 کہا ch4 مجھے آپ کے ساتھ bond بنانا ہے ch4 کس کا فرملا ہے methane بن گئی methane یہ بات سمجھ میں آئی بہری گوڑ منال اشہ مریم بہری گوڑ بہری گوڑ بہری گوڑ سب کو سمجھ میں آیا ساب آج اب آج 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 CH3 CL پھر لے لیا 2H اس طرح bracket میں جب بناتے ہیں نا تو نیسنٹ ہیڈروجن کہلاتی اب جب کبھی بھی نیسنٹ ہیڈروجن لیں تو ایرو کے اوپر لکھیں زنگ اور HCL تو اس طرح یاد کر لو کہ اگر مینت میں بھی اٹھا کر آپ کو بولے کہ نیسنٹ ہیڈروجن کیا ہوتا تو آپ جواب دو کہ یہ HCL اور Zinc ہوتا ٹھیک ہے بھئی اب یہ بھی دو ہیڈروجن ہے ایک ہیڈروجن گیا CH3 کے پاس مجھے آپ اچھے لگتے مجھے آپ کے ساتھ بان بنانا CH3 نے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے تین اور ہے میرے پاس ایک اور آ جائے گا CH4 بن گیا CH4 کو مثین کہتے دو اکیلے لوگ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے وہ آپ اس میں بان بنا لیتے تو کیا بن گیا HCL بن گیا تو مثین کی دو پرپیشن ہو گئی ایسے یاد کرنی ہے کہ میری کلاس ختم ہونے کے بعد کابی میں لکھو آپ اور کل کالج جا کے اپنے دوستوں کو پڑھاؤ دوستوں کو پڑھاؤ گئے تو اس سے آپ کو چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں کسی بھی دوست کو بھول بھول آو میں اورگینک کیمسی سمجھاتی ہوں اس کی ہوا بھی ملے گی آپ کا کام بھی ہو جائے گا تیسرا آ گیا بھائی hydrolysis of grignard reagent hydrolysis hydro کا مطلب کیا ہے water ہر word کا مطلب بھی ساتھ میں لکھا ہے تاکہ clear سمجھ میں آئے hydro مطلب کیا water lysis مطلب کیا breakdown تو hydrolysis کا مطلب کیا ہو گیا breakdown down in the presence of water اب یہ grignard reagent کیا بلا ہے sir grignard ایک scientist تھا اس نے جو reagent discover کیا تھا اس کا نام تھا RMGX RMGX کے بہت سارے نام ہیں ایک تو grignard reagent ہو گیا دوسرا R کیا ہوتا ہے الکائل MG کیا ہوتا مگنیشیم X کیا ہوتا ہیلائیڈ تو کیا نام بن جائے گا الکائل magnesium ہیلائیڈ اچھا بھائی کیا پیپر کرنے جا رہا ہوں methane کتنے کاربن ہوتے ہیں سر ایک ہوتا ہے تو میں یہاں پر CH3 لوں گا یہاں پر MG لوں گا یہاں پر میری مرضی آئی لے لوں گا اس گیگنار reagent کو ہم organo میٹلک کیٹلیس بھی کہتے ہیں دیکھو کیمیسی کو جو چیز مشکل کرتی ہے وہ ایک چیز کے مختلف نام ہے اور میں جو جو نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ وہ سارے نام ہیں جو ٹین یرز میں پوچھے گئے تو آپ کی ٹین یر بھی سال سال ہوتی جا رہی ہے لیکچرز سارے بچے ہوشیار ہیں وارڈ کا فارمولا ہے ایچ ٹو او اپ ایچ ٹو ایچ 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 تو نہیں دکھے گا بھئی آپ میں مریم کہہ رہے ہیں نئی اند میں بیٹا مریم میں ریپیٹ کر دوں گا ایچ 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 جیسے وہ چھوڑے بچے ابو کو دیکھ کر بلتے ہیں ابو آپ کے ساتھ جانا ہے تو یہ ایچ چھوڑا بچہ ہے یا سی ایچ تیری ابو ہے مجھے اس کے ساتھ جانا ہے تو سی ایچ تیری کے ساتھ ایچ مل جائے گا تو کیا بنے گا سی ایچ پور بن جائے گا اب یہ او ایچ یہاں پر اکیلہ ہے اور یہ ایم جی آئی یہاں پر اکیلہ ہے تو دو اکیلے کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے وہ بانڈ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ایم جی کی ایک طرف آئی ہے اور ایک طرف او ایچ آ گیا ٹھیک ہے پھر کیا بن گیا میتھین بن گیا تو تیسرا میتھین ہو گیا میتھین کے بننے کا یہ سمجھ میں آیا اب چوتھا اور آخری میتھین یعنی آج آپ کی انگلیوں پر میتھین ہوگا اور کلاس ختم ہوتے ہی میتھین لکھو گے میتھین کا کام تمام ہو جائے گا تو وہاں فیزک سے نومیریکل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں اب ہمیں کیمسی کی ایکویشن بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہونے ہی نہیں چاہیے اب ہمیں تیسری دور آخری ایکویشن ہے بھائی سوڈیم ایسیٹیٹ اب سوڈیم ایسیٹیٹ کیا بلائے بھائی ایسیڈک ایسیٹ کا نام سنایا آپ لوگوں نے سرکے ورکے میں بھی ہوتا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے ایسیڈک ایسیڈ کا لکھوزر آیسیڈک ایسیٹ کا فارمولا نمرا نے لکھا سی ایسی ہو سی ڈبل او ایچ تو بھائی ایچہ ہٹا گے انہی لگا دو ایچہ ہٹا کے انہی لگا دو تو کیا بن جائے گا سوڈیم ایسیٹ بن جائے گا سمپل اس میں کیا ڈنچن تھی اصحاب یہ مزیدار بات بتاؤں کہ ایسیڈ کا مطلب ہوتا ہے دو کاربن جب کبھی بھی دو کاربن کی بات کی جائے گا نا ایسیڈ لکھا جائے گا ایسے کیمیسی پڑھو گے تو آپ کو چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گے سمجھ میں آ جائیں گے یہ کومن ہے کومن نیم ہے یوں سمجھ لو نا تو چیزیں آپ کو یاد ہونا شٹارٹ ہو جائیں گے ایسیڈ کا مطلب دو کار بنے تو بن گیا سوڈیم ایسی ڈیڈ اس کو ریئک کرو سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کے ساتھ اب سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کا نام دوسرا کیا ایکون بتائے گا سوڈیم ایڈروکسائیڈ کو پیار سے کیا کہتے ہیں دیکھوں اس کا پیار کا نام کس کو پتا ہے نمرا کو پتا ہے اس کا پیار والا نام اس کو کہتے ہیں کاستک سوڈا کیا کہتے ہیں بچوں کاستک سوڈا ویری گوڈ دعا یہ سوڈا لائم بھی کہلاتا ہے ویری گوڈ اب اس کا ایچ میں نے کیا بولا تھا آپ کو ایچ کو کس سے محبت ہے سی ایش تری سے جیدھر ایچ دیکھتا ہے سی ایش تری کو بولتا ہے بھائی مجھ اپنے ساتھ لے جاؤ تو ایچ اٹھ کے کس کے پاس چلا گیا سی ایش تری کے پاس سی ایش تری نے بولا ٹھیک ہے بھائی آجا میں لے جاتا ہوں کیا بن گیا سی ایش فور بن گیا کیا بن گیا سی ایش فور اور آپ بنانا بھی کیا چاہ رہے تھے پھر ہم تو بنانا بھی یہی چاہ رہے تھے کسی کے پر پیشن کر رہے تھے اب ذرا اپنے ذہن میں گھماو کہ ایک سوڈیم ادھر اور ایک سوڈیم ادھر تو کتنے سوڈیم ہو گئے دو سوڈیم ہو گئے ایک کاربن ادھر تین اوکسیجن تو دو سوڈیم ایک کاربن تین اوکسیجن تین دفعہ سب لوگ اپنے ذہن میں بولو یہ رہا دو سوڈیم ایک کاربن تین اوکسیجن دو سوڈیم ایک کاربن تین اوکسیجن دو سوڈیم ایک کاربن تین اوکسیجن تو ملا کر فرمولا کیا بن رہا ہے Na2CO3 تو بنا دو نا فرمولا اس کا نام ہے سوڈیم کاربونیڈ یا سوڈا ایش تو یہ چار میتھڈ کمپٹیٹ ہو گئے بھئی پیپیشن کے ہمارے چاروں میتھڈ سمجھ میں آئے اچھا اب پیپر میں تو ورڈنگ بھی لکھنی ہوتی ہے نا ورڈنگ کیسے یاد کریں گے اب وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں بھئی کلاس ختم ہو تو آپ کو سب یاد ہونا چاہیے تب ہی تو آن لائن کلاس کا مزا ہے ورنہ کیا فائدہ آن لائن کلاس کیوں لی بھائی ہم نے ہم نے تو آن لائن کلاس اس لیے دی کہ سر یاد ہوگا تھوڑا آپ یاد کرائیں گے اب آؤ ورڈنگ یاد کرتے ہیں دیکھو ورڈنگ میں جو کیا ہے نا وہ لکھنا ہے جیسے اس کی ورڈنگ پڑھتا ہوں when a molecule of methyl chloride is reacted with hydrogen in the presence of nickel as catalyst and 150 degree centigrade methane is produced بات ختم ہو گئی یہ ورڈنگ آگئی اس کی ورڈنگ کیا بنے گی when a molecule of methyl chloride is reacted with nascent hydrogen in the presence of zinc and SCL as a catalyst methane is produced چھکس کی ورڈنگ بھی یاد ہوگی چھر مجھے تو یہاں آجاؤ when gregnard reagent is reacted with water methane is produced یا پھر by the hydrolysis of gregnard reagent methane is produced یہ بھی یاد ہو گیا چوتھا when sodium acetate is reacted with sodium hydroxide oxide methane is produced تو آپ کی equations بھی یاد ہو رہی ہیں آپ کو آپ کی ورڈنگ بھی آپ کو یاد ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ یہ تو پورا پورا سوال آپ کو یاد ہو جائے گا اس طرح اور اچھی presentation کیلئے کیا کرو کہ جو equation ہے وہ equation black pen marker سے لکھو heading لگاؤ marker سے پھر pen سے wording لکھو جو normal pen سے ہوتی ہے اس کے بعد presentation best ہو جائے گی کہ آپ یہ equation لکھو یا marker سے لکھو خود try کر کے دیکھنا کہ آپ لوگ کو change feel آئے گا ہاں بلیک مارکر سلکو تو زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے perfection اب پتہ آپ لوگ کیا کرنا ہے اس کا homework آپ لوگ یہ کہ ابھی class ختم ہوتے ہی آپ لوگ اس heading لگا کر wording کے ساتھ مارکر کے ساتھ لکھ مجھے آپ لوگ ہی بھیجو میں آپ لوگ پیزنٹیشن بھی چیک کر لیتا ہوں اور بغیر دیکھ لکھنا چونکہ اب تو تقریباً یاد ہو گیا ہے نا آپ کو تم جو رات کو یہ ساڑھے نو سے گیارہ بیٹر کا جو ٹائم ہے نا یہ آپ کا ایسی میں جائے اب ہی ساڑھے دس میں آف کروں کا کلاس آدھے گھنڈے میں مجھے بیجو تو ایک مومنٹم آپ کا پڑھائی چلتا رہے گا ٹھیک ایک دفعہ سٹارٹ بھی دکھا دیتا ہوں میں اس میں سے آپ سارے questions نکل رہے ٹھیک ہے کلیر بٹھا یہاں پر میں کلاس آف کرتا ہوں انشاءاللہ بی کلاس میں ہم اس کی کیمیکل پروپیٹیز کو نہ صرف پڑیں گے بلکہ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال اکھنا آپ سب لوگ اللہ حافظ